اور آپ کا یہ بے نفس ہو کر یہاں پر جمع ہونا اس بات کا پیغام دیتا ہے اور ساتھی ساتھ آپ نے یہاں پر آ کر اس بات کا پیغام دیتیا کہ آئندہ سال دو ہزار پاویس میں جو اتر پردیش کے ویدان سوا کے چناؤں ہوں گے انشاءاللہ و تعالی ردولی سے یہاں سے مندلس کا امیدوار یقیناً ودائق بن کے آپ کی آواز بن کر میری عزیز دوستو میری ستار ماں اور بہنوں میں زیادہ وقت آپ کے ذریعان میں نہیں رہوں گا وقتاً اہم باتیں آپ سے کریں یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا آنے والے ویدان سوا کے چناؤں میں پوری طاقت اور پوری تیاری کے ساتھ جناب بہترم شوکت علی کی خیادت میں ویدان سوا کے الیکشن کو لڑے گی یہ بات میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ جو مندلس کے مقالفین ہیں وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ وہ مندلس نہیں ہے جو دوہزار سترہ میں ویدان سوا کے الیکشن میں سالی تھی اس پانچ سال کے عرصے میں مندلس نے اپنے سنگکن کو مضبوط کیا مندلس کا پیغام اتر پردیش کے گھرگر پہنچ چکا ہے مندلس نے اپنی تنظیم کو اپنی جماعت کی لوگوں کی محنت اور جستجو کی بنیاد پر پہلے سے زیادہ اتر پردیش میں مضبوط ہے اور ہمارا آپ کو یہی پیغام ہے یہی آپ سے ہلتجا اور گزارش ہے کہ اتر پردیش میں مندلس کی پہلی کوشش یہ ہے کہ یہاں سے آپ کی مسلم اخلیت کی ایک سیاسی لیڈرشپ بنے میں آپ کو یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اتر پردیش بھارت کا سب سے بڑا اسٹیش ہے پردیش ہے یہاں پر ہر برادری کی یہاں پر ان کی ایک سیاسی طاقت ہے ان کی ایک پہچان ہے اگر اتر پردیش میں اگر کسی کی سیاسی لیڈرشپ نہیں ہے کسی کی سیاسی آواز نہیں ہے کسی کے آواز کی اہمیت نہیں ہے کسی کے آنسوں کی اہمیت نہیں ہے اگر کوئی یدینی اور لاچاری کے ماحول اور مایوس ہو رہا ہے تو وہ اتر پردیش کا مسلمان ہے اور مندلس یہ چاہتی ہے کہ آپ جمہوریت کو مضبوط کریں بھارت کی جمہوریت کیسے مضبوط ہوگی بھارت کی جمہوریت اس وقت مضبوط ہوگی جب سب کو اس میں حصہ داری کا اس میں حصہ ملے گا اتر پردیش میں سب کو اپنا اپنا حصہ مل گیا اگر کسی کے ساتھ انصاف نہیں ہوا کسی کو ان کا حصہ نہیں ملا تو میں یہ صاف طور پر کہہ رہا ہوں کہ اتر پردیش کے مسلمان ہیں جن کو ابھی تک ان کا حصہ نہیں ملا اور کیوں نہیں ملا اس لیے نہیں ملا کہ آپ نے پچھلے ساٹھ سال سے سیکلرزن کے جھوٹے وعدے پر آپ نے مختلف پارٹیوں کو اٹھ دیا کبھی آپ نے کانگریس کو اٹھ دیا ان کو نیتہ بنایا ودایق بنایا سانسک بنایا مکہ منتری بنایا کبھی آپ نے ان کو پردان منتری بنایا کبھی آپ نے پی ایس پی کو اٹھ دیا ان کا مکہ منتری بنایا آپ نے سماجوادی پارٹی کو اٹھ دیا ان کا مکہ منتری بنایا مگر آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ آپ کا پورے اتر پردیش میں آپ کا کون ہے نیتہ کون ہے آپ کی آواز کہا ہے آپ کی سیاسی طاقت آج اتر پردیش میں آپ کے اوٹ کی اہمیت نہیں ہے آپ کی آسلوں کی اہمیت نہیں ہے آپ کے مسائل کی اہمیت نہیں ہے میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ اتر پردیش میں اگر سب سے کم پڑھے لکھے اگر کوئی ہے تو مسلمان ہیں آخر کیوں کم پڑھے لکھے مسلمان ہیں کیا اس کا ذمہ دار اسد الدین اویسی ہے اگر اتر پردیش میں صرف دو فیصد بچے گریجوٹ ہوتے ہیں تو کیا اس کا ذمہ دار اسد الدین اویسی ہے اتر پردیش میں مسلمان آوت آف سکول چل رہے ہیں جو سکول کے باہر ہیں جن کی عمر سکول میں تعلیم حاصل کرنے کی ہے وہ ساکھ فیصد ہے اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا ذمہ دار کیسے دین اویسی ہے اتر پردیش کی جیلوں میں سب سے زیادہ اگر دلیت بھائیوں کے ساتھ اگر کوئی انڈک ٹائل ہے تو مسلمان ہے اس کا ذمہ دار کون ہے یہ اس کا ذمہ دار کسی حد تک ہم کو بھی اپنے گیلے بان میں جاک کر دیکھنا ہے میں آپ کو پیغام دینے آیا ہوں میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں یقیناً فرقہ پرستی کو ہرانا ہے فرقہ پرستی کو ہرانا ہے فرقہ پرستی کو ہرانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خود ہار جائیں گے فرقہ پرستی کو ہرانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جیتیں گے تب ہی جا کر بی جے پی کو شکست ہوگی اگر ردولی سے مندلس کا امیدوار امیلے ودایت بنے گا تو یقیناً بی جے پی کو یہاں پر ہم شکست دے پائیں گے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں ردولی میں میں یہاں پر کھرے ہو کر دل کی امیق غیرائیوں سے ہمارے اشتیاق احمد صاحب ایک امیلے ہوا کرتے تھے وقتی سماعت سے ان کا تعلق تھا میں ان کو خراجی عقیدت پیش کرتا ہوں آپ بتائیے کوئی نام نہیں لیتا اشتیاق صاحب کا اور پھر مندلس پر الزام لگا جاتا ہے کہ مندلس اتحاد المسلمین اوٹ کاٹنے کے لیے آتی ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں مندلس کسی کو کاٹنے کو نہیں آتی مندلس جھوڑنے کو آتی ہے اور مندلس یہ کان کر کے رہے گی انشاءاللہ میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں ابھی ہم کو یہاں کے ذمہ داروں نے بتایا کہ جو اور بریج ہے ردولی کا اب آپ جا کر سماجوادی کے لوگوں جب پوچھیں گے اور بریج جو نہیں بنا دو سال سے دو سال سے دو سال سے تو بولیں گے اور جو مکہ منتری بابا ہے بابا کو بھی پتا نہیں ہے بابا کو بولیں گے اور بریج تو بابا بولیں گے نام بدل دو یعنی ہمارا حال ایسا ہو گیا ہے اور گھر اور بریج نہیں ہونے کی بنا پر ہائیوے پیانے کے لیے لمبا سفر دس کلومیٹر کا کرنا پڑتا ہے اور دوسری بات کی ہے کہ یہاں پر جو کمیونیٹی ہیل سنٹر ہے ماشاءاللہ کھندیر میں تبدیل ہو چکا ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں پائیپ لائن کے لیے روت خود دی گئی ہے مگر جانی ہے یہ بھی کاس ہو رہا ہے بابا کے دور میں بابا کے پاس ایک ہی فارمولہ ہے جا کے بابا کو بولیے سر اور یہاں دکھ نام بدل دو کام ہو جائے گا پیروز آباد میں پچاس بچے ڈنگی سے مر گئے پچاس بچے کیا نام بدل دو کیا نام بدلنے سے بچوں مرنا بدل جائے گا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں پھر یہاں آپ کے روت خود دولی میں میرے پاس ریکارڈ ہے یہ اکیلیش بھی نہیں بول سکتے نہ کانگریس نہ بسپا کے لوگ بول سکتے ہیں وہ سے باب کو بولیں گے اوٹ ڈالو اوٹ ڈالو ہم کو اوٹ ڈالو مگر حاصل کیا ہوا بچائیے کہ اتر پردیش میں مائنورٹیز کے لیے جس میں مسلمان بھی شامل ہیں دوہزار انیس بیس میں موڈی سرکار نے بابا کی سرکار کو ایک سو سولہ کاؤں روپے دیئے کہ مسلمانوں کے ان گاؤں میں جہاں پر پچیس بھی ست مائنورٹی رہتے کام کراؤ سکول بناو اسپتال بناو ایک سو سولہ کاؤں دیئے گئے اور جس میں سے بابا کی سرکار نے مہراج نے صرف سولہ کاؤں خرچا کیے اور مہراج بولتے ہیں موڈی بولتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس ایک سو سولہ کاؤں میں صرف سولہ کاؤں خرچا کیے گئے دوسری بات کہ ردولی تحصیل میں کیا کوئی ہائر سیکنڈری سکول ہے گورمنٹ کا ہے کیوں نہیں ہے کیا ہم کو ہمارے بچوں کو سکول میں پڑھانے کا شوق نہیں ہے کیا آپ اپنے بچوں کو تعلیم دلانا نہیں چاہتے کیا آپ اپنے بیٹیوں کو پڑھانا نہیں چاہتے تیلت بولے کہ نہیں مسلمان بچی کو نہیں پڑھانا چاہتا ارے دماغ تیرا خراب ہے ہم پڑھانا چاہتے خابل بنانا چاہتے طاقت پر بنانا چاہتے ان کو افغانستان کے لڑکیوں پر ظلم کی بڑی فکر ہے مگر ردولی میں بچوں کے پندے کے نسکر ہیں یہ ان کا ڈوگلا دوہرہ چہرہ ہے اور پھر آپ دیکھ لیجئے کہ پھر اتر پردیش کی بابا کی سرکار نے کہا کہ کوویڈ آیا تو مئی میں فیصلہ کیا کہ آن لائن سکولوں کو سکول میں تعلیم دی جائے گی آپ کو معلوم میرے بھائی آپ کے ردولی میں کتنے ٹیچر کو کمپیوٹر استعمال کرنا آتا کتنوں کو آتا ہے یہ حال یہاں پر یہ حال یہاں پر اس طرح کا کر کے رکھئے اور آپ پھر یہ بھی دیکھ لیجئے کہ جو ہیلت کی بات ہے ہیلت کی بات میں ردولی میں دو سو پچپن سب سنٹر ہے چالیس پرائیمری ہیلت کیئر سنٹر ہے پانچ کمیونیٹی ہیلت سنٹر ہے کوئی سب ڈیویزنل ہاسپیٹل نہیں ہے چار ڈسٹرک آڈ ہاسپیٹل ہے تو یوگی عدیتیا ناد کی سرکار بننے کے بعد کتنے آپ نے کھولے بتاؤ کتنے آپ نے کھولے بتاؤ جب آپ جواب دے رہے تو سچائی پر مبندی ہوگا آپ کو معلوم کہ ردولی میں یہ زلائی اور دیا کا ہے یہاں پر کتنے بچے پانچ سال کی کم عمر کے جب پانچ سال کی ہوتے ہیں تو سٹنٹر کتنے ہوتے ہیں کمزور کتنے ہوتے ہیں پچاس بیشت بابا سے جا کر پوچھئے مہارات سے تو بولیں گے یہ فرقہ پرستی کی بات کر رہا ہوں ایسی میں چیلن سے کہہ رہا ہوں کہ پچاس فیصد پانچ سال کے کم عمر کے بچے سٹنٹڈ ہیں ایوڈیا ڈسٹرک میں کونسی حکمرانی بی جے پی اتر پردیش میں کر رہی اور پھر ویسٹیڈ بچے انیس پرسنٹ اندر میٹ یعنی جو عمر میں وزن ان کا ہونا چاہیے کتنے معلوم آپ کو پینٹالیس فیصد میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اگر میری بہن میری ماں میری بات کو سن رہی ہے تو کہے گی کہ ہاں یہ بات سچ ہے کہ جس پیٹے کو جس پیٹی کو میں نے نو مہینے اپنے پیٹ میں رکھ کر پیدا کیا آج وہ سٹنٹڈ بھی ہے اور اس کا بیٹ بھی کم ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو وہی پر یہ سرزمین ہم جب یہاں پر آ رہے تھے تو دو دن سے ہمارے ماشاءاللہ میڈیا کے بڑے بڑے لوگ بولنا شروع کر دیئے بولنا شروع کر دیئے کہ اوے سی ایوڈیا کو نہیں جا رہے ہیں اوے سی ایوڈیا کا نام نہیں لیتے ہیں میں نے کہا بھائی صاحب ایوڈیا بھی بھارت میں ہے فیضہ بھارت میں ہے اور اوے سی بھی بھارت میں ہے اب فیضہ بات کی تاریخ ان کو نہیں معلوم جو شام میں چھ بجے ٹی وی پر بیٹھتے ہیں آڑ بجے بیٹھتے ہیں نو بجے بیٹھتے ہیں ایسا بیٹھ کر باشن دیتے ہیں خودوا دیتے ہیں اور ایسا دیتے ہیں کہ بس نریندر موڈی ان کو دیکھے تو کہے کہ یہ تو میرا گھر والا کیا کہا انہیں کہ اوے سی کو آیوڈیا نہیں جا رہے ہیں میرے بھائی آیوڈیا بھی جائیں گے کیوں نہیں جائیں گے ہم جب کشمیر گئے تو آیوڈیا نہیں جائیں گے اور فیضاباد کی تاریخ ان کو نام فیضاباد سے اتنی جلن کیوں ہے ٹھیک میں درد کیوں ہوتا ہے فیضاباد کی جیل میں کیا اشفاق اللہ کو فانسی نہیں دی گئی تھی کیا فیضاباد کی جیل میں اشفاق اللہ کو جب فانسی دی جا رہی تھی تو کیا اشفاق اللہ جب فانسی کے پھندے پر جا رہا تھا تو اس کی زبان پر قرآن کی آیتیں تھی جب اشفاق اللہ فانسی کے پھندے پر گیا تو راستے میں جیل کے لوگوں سے مل کر کہا کہ خدا پس میں اپنے رب سے ملنے جا رہا ہوں کیا اشفاق اللہ نے جب فانسی کا پھندہ لے کر اس کو چھوما اور اپنے گلے میں ڈالا تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ بتا مرنے والے تیری آخری خواہش کیا ہے تو اشفاق اللہ نے کہے نہیں کہا کہ لاکرک دے خاک کے وطن میرے کفن میں یہ محبت کے مدارے ساکھنے والے یہ ہم کو بولنا پڑتا ہے ورنہ یہ چھ بجے آڑ بجے نو بجے بیٹھ کر جو چیخیں مارتے ہیں جو پکارتے رہتے ہیں کہ ہم آئی باپ دیکھ لو ہم کو ماں کی تعلیت میں بہت رہے ہیں ان کو بتانا پڑے گا ان کو بتانا پڑے گا کہ یہ لوگ بات کرتے ہیں ہندو اور مسلمان کے اتحاد کی محبت کی یقیناً وہ پیدا ہونا چاہیے اور کیسے پیدا ہوگا اشفاق اللہ اور رام پساد بسمل کی دوستی کیسی تھی رام پساد بسمل اشفاق اللہ ایک مندر کے پاس بیٹھے تھے سام کے وقت ایک مسلمان آگے مندر پر حملہ کرنے کے لیے تو اشفاق اللہ نے اپنا ریوالور نکال کر کہا خبردار تم مندر پر حملہ نہیں کروگے ورنہ اشفاق اللہ فائر کرے گا یہ محبت کی مثالیں تھی کہ آپ کو معلوم نہیں سنیے میں تھالی بجانے کے لیے یا آپ زداد حاصل کرنے کے لیے یہاں پر نہیں آیا ہوں میں تمہاری تھالیوں کا محتاج نہ کبھی تھا نہ کبھی رہوں گا میں کسی کا محتاج ہوں تو اللہ کا محتاج ہوں میں تم کو آپ کو بتانے آیا ہوں کہ اپنے دلوں میں انقلاب پیدا کرو اپنے دلوں میں تبدیلی پیدا کرو اگر زندہ ہو تو زندہ قوم کی مثال بنو اگر زندہ ہو تو حرکت کرو اگر زندہ ہو تو اپنی پاکی کا اوپ دو اگر زندہ ہو تو توڑ دو یہ تمام غلامی کی قائدیوں کی زنجیوں کو جو ساکھ سال سے تم کو ڈرا گرا کر تمہارا ہوتھ حاصل کر کے ہم کو بربادی کے چخنے پر لاتا کریں میرے عزیز دوستو اشفاق اللہ شہید کو ایک مسلمان جیلر جا کر اشفاق اللہ سے کہتا ہے کہ اشفاق اللہ تم گوائی مافی بن جاؤ تم یہ تمام جو دیگر ہندو ہیں جن پر کاکوری ٹرین کا مخدمہ دو تم ان کے خلاف بولو تو اشفاق اللہ نے کہا میں ایک مسلمان اور باقی میرے ساتھی ہندو ہیں میں اپنے آپ کو گرنے نہیں دوں گا نہ اپنی خوم کو گرنے دوں گا میں انگریزوں کے خلاف دار رہوں گا میرا خواب ہے کہ ملک آزاد ہو میں آج ردولی میں کھڑے ہو کر آپ تمام سے اپیل کر رہا ہو کہ اگر ہم اشفاق اللہ کے خوابوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں اگر ہم رام پرساد پنڈک رام پرساد بسمیل کے خوابوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو اشفاق اللہ نے یہ خواب دیکھا تھا اشفاق اللہ نے خواب دیکھا تھا کہ ملک جب آزاد ہوگا تو یہاں پر سب کون کا حصہ ملے گا اشفاق اللہ نے خواب دیکھا تھا کہ میں فاسی کے پھندے ردلی کے غیور نوجوان اتر پردیش کے میرے غیور نوجوان تم کو اشفاق اللہ کے خوابوں کو پورا کرنا ہے تم کو پنڈک رام پساد بسمیل کی طرح اس محبت کی نشانیوں کا بتانا ہے اور محبت ہوگی تو غلامی نہیں ہوگی اس سیداری کی محبت ہوگی اس سیداری کرو اور خوابوں کو پورا کرنے کے لئے جدو جہد کرنا پڑے گا جقینا راستے میں مسائب اور مشکلات آئیں گے کوئی راستہ آسانی سے ہم اپنی منزل مقصود کو آسانی تک نہیں پہنچ پائیں گے جستجو کرنا پڑے گا جدو جہد کرنا پڑے گا عیسار اور خربانیوں کے مزار کرنا پڑے گا میرے عزیز دوستو اور بزرگو جب ہم اپنے خوابوں کو پورا کریں گے تب جا کر ہم ایک سیاسی خوت بن کر یہاں پر ابریں گے میرے عزیز دوستو اور بزرگو میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ردولی میں یہاں میں ان کے خلاف نہیں ہوں بلکل نہیں وہ ہمارے بھائی ہیں دوست نہیں ہم جانتے بھی نہیں ان کو مگر میں سماجوادی پارٹی سے پوچھنا چاہتا ہوں سماجوادی پارٹی کے اکیلیش یادو یہ کہتے ہیں کہ OEC کی سبان سے جو الفاظ نکلتے وہ بڑے کروے ہوتے ہیں اکیلیش یادو آجا اور ادولی میں تم ایک طرف میں ایک طرف اس جنتہ کو بات کریں گے بھولیں گے تم درانے کی بات کرتے ہو میں امید دلانے کی بات کرتا ہوں تم بھگانے کی بات کرتے ہو میں کہتا پیٹ نہیں سینہ دکھاؤ تم جہالت کی بات کرتے ہو میں علم کی بات کرتا ہوں تم درانے کی بات کرتے ہو میں اتحاد کی بات کرتا ہوں یہ مندلے سے اتحاد المسلمین کا پیغام اور آئینہ پر آپ جانتے ہیں کہ پہلی مرتبہ عباس علی زیدی رجلی میاں جب ہارے تو ایک ہزار اوٹ سے ہارے پانچ سال کے بعد جب دوہزار سترہ میں الیکشن ہوا تو رجلی میاں ایک تیس ہزار اوٹ سے آر گئے میں تو نہیں آیا تھا نا اکیلیش تو یادو نے رودولی کے ہمارے یادو بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ سماج وادی تو یادووں کی پاٹی ہے اکیلیش یادووں کا مارا نیکہ ہے مگر رودولی سے یادو نہیں ہے رجلی نہیں آئے اس لئے ہم بی جے پی کے یادو کوٹ دیں گے یہ حقیقت ہے نا یہ صد کہ رہا ہوں کیا میں صد کہ رہا ہوں کیا میں جھوٹ کہ رہا ہوں تو پھر آپ 22 کے چناؤ میں کیا کریں گے پھر آپ کس کوٹ دیں گے آپ کس یہ کام کر کے دکھانا آئے صرف جذبات میں آ کر نہیں کائنا آئے بلکہ کامیاب کرنا ہے اپنی فاقی کو جس طرح بیہار میں ہمارے پانچ بدائے کامیاب ہوئے اور بیہار میں کامیابی کے بعد بیہار کی بدان سبا میں اختار الایمان کی قیادت میں مسلموں کی آواز بن کر کمزوروں کی آواز بن کر یتیموں کے انصاف کے لئے مندل اس بیہار کے بدان سبا میں آواز اٹھا رہی جب یادہ میں ہو چکا ہے پی جی پی کے کینڈ کرانے کے لئے رجدی میاں کراتی میرے عزیز دوستو اور مزرگو میری آپ سے گزاریش ہے کہ متحد رہی اپنے اوٹ کا صحیح استعمال کر درنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ سماج وادی پاٹی ہو بی ایس پی ہو یا پھر کانگریس ہو یا بی جی پی ہو ان کو ایک ہی بات کی تکلیف ہے کہ پورے بھارت میں مسلمانوں کی کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ نہ بنے میں یہاں پر اپنی شورت کے لئے نہیں آئے اللہ جانتا ہے میں آپ کو نیتا بنانے کے لئے آیا ہوں کہ آپ کی سفوں سے کوئی خائد اٹھ جائے جو ایک سال دو سال نہیں بلکہ رہی تھی دنیا تک تمہاری آواز بنے اور اس وقت ہوگا میرے عزیز دوستو اور بزرگو جب آپ اپنی پاٹی کو کامیاب کریں گے اپنی دعاوں سے اپنے اوٹ سے اور پاٹی کے فابند سپاہی بن کر آپ منلس کے اپنے اوٹ کا استعمال کریے درنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے مجھ پر الزام لگتے ہے مجھے کوئی فکر نہیں بہت سے الزام اور حق کو بیان کرتا رہے گا اللہ جب تک میرے جسم میں آخری سائنس کو رکھے گا میں آپ کے حق کے لئے لڑتا رہوں گا مجھے میں ہی معلوم کہ میری زندگی کا شراخ کب گول ہو جائے مگر ردولی کے ناجوان اتر پردیش کے غیور ناجوان اتر یہ فیضہ باد ایو دیا اگر کوئی مجھ سے سوال کرتا ہے تو یاد رکھو اسی ایو دیا میں چھے ڈسمبر کو ہم نے بھی دیکھا ساری دنیا نے بھی دیکھا کیا ہوا آج اس کا ذکر کرنے سے ڈرتے ہیں سکل ارپاکی کے لوگ ذکر کرنے سے ڈرتے درہ درہ کیا وہ قوم ڈرے گی ان لوگوں سے کیا تم ڈروگے ان لوگوں سے انسان سے نہیں ڈرنا صرف رب کائنات سے ڈرنے کا حکم سکھایا گیا رب کائنات سے ڈرنا ہے کسی سے بھی نہیں اویسی سے بھی نہیں اگر اویسی کی زبان سے اگر سچ نکل رہا ہے تو اس پر غور کرو اگر غلط ہے تو کوئی بات نہیں اگر سچ ہے تو اس کو خبول کرو میرے دل میں نہیں ہے میری طاقت میری مجھے اللہ نے اتنی طاقت نہیں دی ہے کہ میں تمہارے دلوں کو موڑ سکوں دلوں کو موڑ نے والا تو رب کائنات ہے میرے عزیز دوست اور بزرگو ہمت اور حوصلے کو بلند رکھئے الیکشن جیسا خریب خریب آئے گا آج بھوی ہم پرس کانفرنس لیے عطیق حیمت صاحب جو پانچ بار کے ودائک ہیں ایک بار کے سان صد ہیں وہ آج منلس اتحاد المسلمین میں شامل ہوئے ہیں ہم نے ان کا خیر مقدم کیا ویلکم کیا اور میڈیا کے ہمارے لوگ آئے تھے لائلہ کو سننے کے لیے ہم ان کے سوال کرنے سے پہلے ان کو بتاتی آپ بھائی صاحب آپ سوال مر کریے آپ کے دل میں جو جواب ہے وہ میں آپ کو بتا ہی دیتے ہم نے ان سے کہا بی جی پی اتر پردیش کے جو ایمیلے ہے سائن تیس فیصد بی جی پی کے ایمیلے کے اوپر کریمنل کیس ہیں سائن تیس فیصد ہم نے کہا ایک سو سولہ ایم پی بی جی پی کے ان پی کیس ہے اور پھر ہم نے ان کو یہ بھی بتا دیا یہ شروع ہو جاتے جو کو بہو بلی کو لالی پھلا کو لازم دیکھئے بلکہ جس کسی کا نام اتیق ہوگا شہاب ہوگا مختار ہوگا وہ گینگسٹر ہوگا بہو بلی ہوگا اور جس کا نام پرگیا اجائے کلدیب سنگیت سوریس کپیر ہوگا وہ کیا ہوگا لوگ یعنی اتیق کا تعلق ایک کمزور سماعت سے ہے اگر اتیق کا تعلق ایک طاقت سماعت سے ہوتا اور اگر اتیق احمد مظفر نگر کے کانچ پہلے تخریر کرتے یا گورک پور میں تخریر کرتے تو ہو سکتا کہ مہاراج ان پر کیس رڈا کر لیتا کیونکہ اتر پردیش کے مکہ مندلی نے اپنے آپ پہ سے کیس رڈوا کر لیا اور بی جے پی کے ستر سے زائد مخدم واپس نے لیے مظفر نگر کے کانچ تو میرے عزیز دوست اور بزرگو یہ تمام ان کے کارنامے ہے میری آگ سے گزارش ہے کہ آپ کو ڈرائی جائے گا بی جے پی سے موڈی سے یوگی سے ہم تو آئے ہیں اتر پردیش سے بی جے پی کو ہرانے کے لیے انشاءاللہ ہوتا مقصد یہ ہے کہ بی جے پی کی سرکار نہ بنے اتر پردیش سے یوگی دوبارہ مکہ منتری نہ بنے کیوں نہ بنے کیونکہ یوگی جتنات کی سرکار نے گنگا میں لاشیں تھی جلانے کے لیے لگری نہیں تھی دفنانے کے لیے زمین نہیں تھی اور اگر کسی غریب نے انتمان کی نہیں ہونے کی بنا پر ندی کے کنار زمین پر دفنا دیا تو دنیا نے دیکھا کہ کتوں نے کسی کے باپ اور بھائی اور بہن کی لاشوں کو لچ نوچ کر کھایا یہ سگلوزم کی کامیابی ہوگی پارلیمنٹ میں آپ نے دیکھ لیا گویا کر یہ کہے گا اسے کجر پاٹی کا ارے اویسی کے دو ایمپی ہیں کیا تھوڑ لے گا ارے بھارت کی پارلیمنٹ دیکھتی ہے کہ سعودین اویسی کے ساتھ امتیاج جلی جائے دوسری طرف موڈی کے تین سو مگر جب ایک تمہارا بھائی توپی اور داری کے ساتھ کھلا ہو جاتا ہے تو تین سو میں درج شروع ہو جاتا ہے اور ہم کسی مذہب کے خلاف نہیں آج تک نہ بولیں گے انشاء اللہ میں تو مثال دیا کہ اشواق اللہ کی اور بسم اللہ کی مثال آپ کو دیا مگر یاد دل ملے مگر حصے داری چاہی 19% یاد ہو ہیں 19% مسلمان ہیں 9% یاد ہو ہیں مگر مکھے منتری آپ کہیں بنے گا ہم کو چپرا سی کی بھی نوکلی نہیں ملے گی ہمارے بچوں کو سکول نہیں ملے گا وہ اوور بریج نہیں بنے گا کچھ نہیں بنے گا آپ ایک بار اچھا فیصلہ کر کے آنے والے بدان سبا کے چناؤں میں آپ اپنا ایک 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 پتن کے نشان پر بٹن دبائیے اپنی پاٹی کو کامیاب کریے اور لوگ ہم سے پوچھتے آپ ملتے کیوں نہیں سماج وادی پاٹی سے ہم ان سے کہتے ہیں جا کے پوچھو کہ آپ کی پاٹی میں جو نام نہاد مسلمان ہیں ان کی طرح تم مجھے مجھ سے برطاق کر رہے تو بھول جاؤ میں مرنا پسند کروں گا مگر اپنی عزت کا شہدہ نہیں کر سکتا پرابری کے بات ہوگی حصہ داری کی بات ہو رہی ہے آپ مجھے کوئی خیرات نہیں دیں میرا حق میں حاصل کروں گا انشاء اللہ میرا عزیز دوستو اور بزرگو ہمت اور حوصلے کو بلند رکھئے اچھا بھتر پردیش کا چناؤ آ رہے تو اس میں اب شروع ہو جا گا یہ تالیبانی تالیبانی سنا آپ نے بول رہے ایک کو ارے ہم تو بول رہے تالیبان کو تم بین کیوں نہیں کر دیں ہم تو موڈی جی سے پوچھیں کیا تالیبان ترریس ارگنیزیشن ہے نہیں بتاؤ دیش کو اگر ہے تو ڈالو یو اے پی اے میں نہیں ہے تو اپنے ان چمچوں کو خاموش بکھاؤ بولے جاتے ہیں ہمارے سامنے آ کر نہیں بولتے کیونکہ ان کو پوچھتے یہ کیا ہے یہ کیا ہے ہم میں اور دوسروں میں بہت فرخ ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اپنے حمتوں کو بلند رکھئے در کو اپنے قریب آنے مت دیجئے ایک بار ایک تفضیلی پیدا کرو آپ یہ تاریخی شہر ہے یہ علیاء اللہ کی سرزمین ہے ہماری عزددار ماں اور بہنوں کا حضرگوں کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری بات کو سنا میں پھر سے آؤں گا یہ آخری مرتبہ نہیں آؤں اگر سپا بی ایش پی بی جی پی کے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ دوبارہ نہیں آؤں گا میں آؤں گا بار بار رہوں گا ہر بار رہوں گا آپ کے دن میں جگہ بنا کر جاؤں گا اور آپ میں سے کسی کو انشاءاللہ اللہ ودایق بنائے گا مندل اس کے ٹکٹ پر انشاءاللہ ہوتا السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت موسیقی